وہ محبت ہی کیا جو محبت کی پسند کا خیال نہ رکھتی ہے وہ محبت ہی کیا جو محبت کی پسند کا خیال نہ رکھتی ہے حالانکہ ہمارا دوٹوک ایک جواب ہوتا ہے اس معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ذکر مولا کے لئے آ رہے ہیں نظر مولا کے لئے نہیں آج میرا جملہ واضح ہو جائے نظر مولا کے تقاضے کچھ اور ہیں ذکر مولا کے تقاضے کچھ اور ہیں ہمارا سماج ان دونوں لفظوں کے فرق و بخوبی محسوس کرتا ہے جانتا نہیں ہے محسوس کرتا ہے فرش مجلس پر آنے والے جانے والے بیٹھنے والے جانتے ہیں کہ کون ذکر مولا کے لئے آیا ہے اور کون نظر مولا کے لئے یہ تو کریم حسین کا کرم ہے کہ اس نے دونوں ضرورتوں کو پورا کر دیا جسے جسم کی ضرورت چاہیے وہ نظر مولا میں جائے جسے روح کی تشنگی کو سہرابی دینی ہو وہ ذکر مولا کے لئے ملے گا دونوں ہاتھ پھیلانے والوں کو جو روح کی غیظہ مانگیں گے انہیں بھی ملے گا جو جسم کی غیظہ مانگیں گے انہیں بھی ملے گا یہ تو کریم حسین کا دسترخان ہے نا یہاں سے تو کوئی خالی جائے گا نہیں جو ذکر میں آئے گا اسے غیظہ بھی ملے گی جو غیظہ کے لئے آئے گا فقط اس کے لئے مشکل ہے کہ روح کی مل جائے آئے میرا جملہ فاضح ہو جائے نیتوں کا خالق مالک اللہ ہے مگر ہمیں ذرا سا توجہ کرنی چاہیے یہ کرم ہے حسین کا مگر اتنا یاد رکھئے گا ذکر مولا میں اور نظر مولا میں فرق یہ ہے کہ نظر مولا کا اثر لمحاتی ہے معاقت ہے ختم ہو جانے والا ہے مگر ذکر مولا کا اثر جسم ختم بھی ہو جائے تو روح کی کہرائیوں میں پہلے گا نظر مولا آپ نے کھایا کھانے کے بعد کچھ لمحوں کے بعد تحلیل ہو کے ختم ہو جائے گا مگر ذکر مولا سننے کے بعد روح میں اتر جائے گا جب تک روح باقی رہے گی انسان میں ذکر حسین باقی رہے گا اب یہ تم تحق کرو کہ جسم کب تک رہے گا روح کب تک رہے گا ایک سلوات پڑھنے محمد رہا تو جتنی روح بلند ہوگی اتنی ہی روح کا عمل عظیم ہوگا میرے عزیزوں لہذا بات مکمل ہو گئی قدرت نے لہجہ علی کا انتخاب کیوں کیا جب تمہاری محبتوں کے تقاضے یہ ہیں کہ دسترخان بچھاؤ تو انواع اقسام کے کھانے رکھنے کے ساتھ ساتھ محبوب کی پسند کے ڈش رکھ دو محبوب کی پسند کی چیز رکھ دو تو اب کائنات محبت کے خالق پروردگار میں خالق محبت محبت کے کائنات نے اپنی پوری کائنات سے جس مہمان کو عرش آزم پہ دعوت دینے کے لائق سمجھا وہ ذات محمد تھی اب اس کے دسترخان محبت پہ یہ کیسے ممکن تھا کہ کسی ایسے لہجے کا انتخاب ہوتا جو نبی کو پسند نہ تھا سب سے زیادہ جو لہجہ قریب محمد تھا وہ ذات عدی کا ایک سلوات پڑھنے محمد یاد رکھئے کہ جتنی جتنی روحیں بلند ہوتی ہیں اسی لئے متنبی کا دوسرا شیر بھی اسی مفہوم کو اجاگر کہتا ہے کہ جتنی روحیں بلند ہوتی ہیں اتنا ہی انسان کو جسم کو تھکانا بڑتا ہے جسم کی آسائشوں اور آرامش سے انسان کی روح کو ترقی نہیں ملتی جب جسم مشکلات برداشت کرتا ہے مسائے وہ آلام میں گھرتا ہے تھکتا ہے جتنا زیادہ انسان تھکاتا ہے اپنے جسم کو اتنا زیادہ اس کی روح میں کمال پیدا ہو ایک لفظ کہہ دوں صاحبہ نے شعور تشریف فرما ہے صاحبہ نے علم بیٹھے ہوئے ایک جملہ ہے ذرا سا محسوس کیجئے شاید اسی لئے مالک نے جسم کو تھکانا پڑتا ہے تاکہ روح کو بلندی نصیب ہو شاید اسی لئے قدرت نے نماز کے اوقات ایسے رکھے ہیں کہ جسم کو اوقات یاد رہے نماز کے اوقات ایسے رکھے ہیں کہ جسم کو اوقات یاد رہے ابھی سوے ہو نص شب ہوئی اٹھو نماز شب پڑھو نماز شب پڑھ لی ہے سو جاؤ کچھ دیر آرام کر لیا اٹھو نماز شب پڑھو نماز شب پڑھ لی ہے سورہ نمودار ہو گیا ہے نکلو گھر سے نکلو کام کرو کام کرنے گئے تھکے ماندے تھے دو پہر میں پلٹے کہا پھر نماز پڑھو مولا جس میں تھکا ہوا ہے کہا تھکاوٹ میں عبادت کی لذت کچھ آؤ دن میں تھک گئے آچھا ٹھیک ہے تھک گئے ہو اب پھر نماز پڑھ لیے کھاؤ پیو جاؤ پھر کام دھندے پہ پھر کام دھندے پہ چلے گئے دن بھر کے تھکے ماندے آئے مالک اب کیا کریں کہا اب مغربین پڑھو کہا اب مغربین پڑھ کے سکون ملا کہا اب کیا کریں کہا اب سو جاؤ نشب کا انتظار کرو پروردگار جب بھی پڑھاتا ہے تھکا تھکا کے پڑھاتا ہے کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں جسم تھکے گا تو روح کو کمال حاصل ہوگا شاید مجلسوں کے بعد مسجد اور تبرک ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے جن کی روح کو گزہ چاہیے وہ پہلے نماز پڑھیں دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے آپ مجلس میں بیٹھے ہیں جسم تھک گیا ہے اب یہ جسم کی تھکاوٹ دسترخان پہ نہیں اترے گی یہ اترے گی مسجد میں جا کے یہ بھول جاتے ہیں لوگ کھانے پہلے ٹوٹ پورتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نہیں کہتے ہیں چار بجے پڑھ لیں گے جا کے چار بجے پڑھنے میں لوگ تھوڑی آئے گا ابھی لطف آئے گا دو گھنٹہ تھک گئے ہیں اب جا کے نماز ادا کیجئے اور روح کی غزہ توجہ کیجئے گا روح کی غزہ عبادت ہے جیسے جسم کی غزہ مادی ہے اور یاد رکھی گا جسم کمزور ہو تو ہو جائے مگر روح کمزور نہیں ہونے چاہیے کائنات میں دیکھا گیا ہے کہ نانے جوی کھیلا کے جسم کو تقویت بخشی تو گھٹنے سے روٹیاں توڑ کے کھائی گئی مگر روح کو عبادت میں اتنا سرشار کیا گیا کہ دو انگلیوں سے در خیبر اٹھا گیا یہ بھاری بھرکم در خیبر پھول کی طرح دو انگلیوں پہ نہیں تھا علی کی روح کی طاقت تھی جو کائنات دیکھ رہی میرے جسم جتنا تھکتا ہے میں نے ارز کیا جسم جتنا تھکتا ہے اتنا روح کو کمال حاصل ہوتا ہے ایک جملہ اپنے جوانوں تک پیش کر کے بات کو آگے بڑھا دوں ہم جسم کو تھکاتے ہیں وردش کرتے ہیں جسم تھکتا ہے کہ نہیں دو دو گھنٹہ ایک نوجوان پسینہ بہا رہا ہے دو دو گھنٹہ ایک انسان جم میں پسینہ بہا رہا ہے ڈولے شولے بنانے کے لیے جسم بنانے کے لیے نہ جانے کون کونسی مورننگ واک ہو رہی ہے ایوننگ واک ہو رہی ہے ایوری ٹائم واک ہو رہی ہے یہ واکنگ کیوں ہو رہی ہے یہ صاحب کا جسم تندرس رہے بلکل رہنا چاہیے مشکل نہیں ہے میرے ایزوں مگر یاد رکھئے گا اگر دو گھنٹہ ایک نوجوان کو جسم کو بنانے کے لیے جم میں پسینہ بہانا ضروری ہے تو چوبیس گھنٹے میں سترہ رکت کے لیے سترہ منٹ روح کی غزہ کے لیے بھی ضروری ہے یاد رکھنا میرے نوجوان یہ دو گھنٹہ جم میں پسینہ بہانے کے بعد جو جسم بنے گا وہ مٹی کے نیچے جا کے مٹی کا دھیر بن جائے گا مٹی کا دھیر بن جائے گا اگر کوئی شئے وہاں باقی رہنے والی ہے تو یہ حسن و جمال نہیں ہے یہ صورت نہیں ہے یہ قوت و طاقت نہیں ہے جو باقی رہنے والی ہے وہ روح کی قوت ہے جو باقی ہے اس لئے روح کو بلندی عطا کرنا ضروری ہے میرے عزیزوں کہہ مٹی کا دول ہو جائے گا گا تم دند NBA موسیقی